کسی کا باپ بیٹے سے نعراض ہو جائے گروسی کیا ہے بیٹے سے کہ چھوڑی نہ مرفض آ جاؤ سنو کہ نعراض کی تو چار دن کی ہوگی اور یہ ہمیں سکری جائے گا یہ استخداص ہے اس پر توب آئی اللہ کی طرح سے اس پر طرح کی طرح سے توب آگئی کہ کامیاب ہو گئے آدمائش میں ایک بات اور عبد کرتا ہوں کہ جب حالات آتے ہیں تو ساتھیں سوچتے ہیں کہ دیکھو ان حالات کا تو مقابلہ مشکل ہے ایسا کرو کہ اپنی بات بھما کر جا کر جھوٹ بھول دو کہ نیلی ایسا کشلی تھا اور ہوتا ہے کہ کوئی روز ہو گیا تھا اس لیے ہم پیچھے رہ گئے تھے اس نے یہ بھی ہوا لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے جھوٹ بھول دیتے کیا کر دیتے جھوٹ بھول دیتے تمہارے جھوٹ کا گناہ وہ استغفار سے معاق ہو جاتا جی ہاں اور اس وقت تمہاری جان بچ جاتی تو کہنے لگے کہ میں نے غور یہ کیا کہ میں تو جھوٹ بھول دوں گا مگر اللہ کو تو صحافظت معلوم ہے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو وحی تھی اس لیے آ گیا یہ بات نہیں ہے اس زمانے میں بھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بھولے گا تو خود با خود ذمہ داروں کے دنوں میں اللہ کی طرف سے قدرت پیدا کر دی جا رہی گی اہاں یہ بات ہے یہ آئی ہے کہ اپنے ذمہ داروں کے بارے میں فرمایا ہے حدیث میں حدیث میں فرمایا کہ اپنے ذمہ داروں سے بات صاف صاف کر لو لاگ لپیت نہ کرو لاگ لپیت مت کرو جی ہاں کیا کہتے ہیں لاگ لپیت یہ میں لاگ لپیت ترجمہ کر رہا ہوں لحن و قول کا یہاں یہاں لحن و قول قرآن کی بات ہے لحن و قول کہتے ہیں کہ اپنا مسئلہ لے کے جاؤ تو ایسے پیش کرو کہ جس میں تمہارا حق میں فیصلہ ہو جا رہے اس کو قرآن نے کیا کہا لحن و قول دیا یہ بات چکنی کیا کہتے ہیں چکنی چپڑی بات ہے چکنی چپڑی باتیں چلتی ہیں خود چلتی ہیں چکنی چپڑی باتیں لحن و قول و اللہ یعلمو اسرہ رہو کہ اللہ کا بھید معلوم ہے تمہارا چلتی ہیں جبڑی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا یہاں زخرف قول بھی کہا اس کو قرآن نے تو اس پر سخت رئید بھی ہے سنو دیان سے کہ جو بات ہو ساکھ کہہ دو کہ بات یہ ہے پھر جو پیشلہ ہو جائے بسے مان لو ہاں پیشلہ ہو جائے اسے مان دو قرآن نے وہ پھر کے کہا ہے وَقَذَارِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّنَ رِيِّنَ عَدُوًا شَيَاطِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّي يُحِي بَعْبُهُ مِنَعْبَعْبِنَ زُفْرُ فَالْقَوْلِ وَغُرُورًا ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہونا جائے فلا یہ کہہ رہا فلا یہ کہہ رہا فلا جائے گا یہ بات پڑھیں فلا جائے گا یہ سنو آئے جی ہاں لوگوں سے زیادہ تزدیق کر دیں میرے کہ تمہارے تزدیق کرنے کا مجلب ہی تمہارے جنرے کو کھوٹ ہے ان کو تزدیق کرنے آئے جھوٹی یہ دیکھتے ہیں یہ بات ہمارے کام سے متعالیت ہے یا نہیں ہے متعالیت ہے تو لے دیں متعالیت نہیں ہے تو چھوڑ دو یہ ہے قرآن کا فضلہ لوگ قرآن کی خلاف جا رہے ہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ شیعاتین جناتوں کے بھی انسانوں کی بھی شیعاتین ہر نبی کے ساتھ کیے ہیں وہ ایک دسرے کو چکلی چکلی باتیں ایک دسرے تک چکلی چکلی باتیں پہنچاتے ہیں اگر تیرے اپنا چاہتا وہ ایسا نہ کرتے حضر ہم نبی جی چھوڑیے ان کو اور چھوڑی ان باتوں پہ جو دے گھرتے ہیں یہ ان دونوں کو چھوڑیے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ اس نے پڑے اس نے کہا اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا آپ نے کامے لگئے حضر ہم امائے افتروں چھوڑیے ان کو بھی اور ان کے ان کی چھوٹی باتوں کو بھی ان کے افترہ پہ بھی چھوڑی ان کو بھی چھوڑی ان نے کامے لگئے تو ایک حدیث ہے جس کو بیان کرتے بھی ڈر لگتا ہے یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے بعض بعض کے مقابلے میں اپنی بات کو پیش کرنے میں چرم زبان ہوتے ہیں تیر زبان بولنے کے صلیقہ بولنے کے صلیقے سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا اس کی بات سن کر کہ جس طرح ایک چھوڑ ہے تو حدیث میں فرمایا کہ یہ خوش نہ ہو کہ اپنے میری بات سے فیصلہ ہو گیا کہ میں اس کے اپنے یہ فیصلہ کر رہا ہوں میں اس کو جہانم کا ٹکڑا کاٹ کے لے رہا ہوں ہاں یہ سچی بات کرو حقیقت صورتحال یہ ہے